گروہ گراند صاحب دی حضوری وچی شعبت ساتھ سنجیو وائیگو جی کا خالصہ وائیگو جی کے فتح سما بہت تھوڑا ملیا ہے اس وقت سے کوئی لمبی چوڑی پنگوں کا عیش کرن تو علاوہ شہیدانو پرنام کردہا گروہ ادن دیو جی دی شہیدی دی گل آج سارے سنسار وچ جاگر کی تی جا رہی ہے وقت وقت انگرانا بڑی چھر دانا قوم دے ہور شہیدانو میں یاد کی تی جا رہی ہے اور بندہ سکھ بہادر جی دی شادتنو آج اسے سارے پرنام کرنو اسے صدکار کرنو اسے تھے حاضر ہوئے ہیں بڑے سنجوگ دی گل ہے کہ پچھلے سال چودہ مائی نو فتح گر صاحب ایک ست روزہ سماگن بندہ سنگھ بہادر جی دے صدکار وچ ہویا جس وچ ایک سو سٹھ دیشہ سکھ سنگتہ نے شمگلیت کی تی اور اتھے چودہ مائی والے دن ڈیکلیر کیتا گیا کہ آئی دے دن ستارہ سو دس وچ بندہ سنگھ بہادر نے سن فتح کرن دوبار بادشاہ سکھ قوم آپ نے آپ نو ڈیکلیر کیتا ہے یہ ساڑی قوم آپ سے سب دا چڑھ دی کلا والا اور خوشیوں والا دن سی کہ وہ قوم جس نے اتنا قربانیاں گیتیاں اس دا ایک بادشاہ بنیا چودہ مائی ستارہ سو دس نو او دن پیچھل سال بنایا گیا اور سنجھو گئی ہے کہ اتھے انہ نے جدو اے کیا کہ اسی قوم دے پہلے بادشاہ دا بادشاہ قوم دا سنمان کر دیاں اتھے اسی سروپ سنگھ الگ نو سیوہ دارے قوم دا ٹائٹل دے دیاں انہ دی آپنے کھیتر چی بڑی بڑی سیوہ سی اس بندے دی آپنے کھیتر چی بڑی بڑی سیوہ ہے سو میں محسوس کر دا کہ کتھے انہ نے اتنیا قربانیاں دے کے اے رتبہ حاصل کیتا پر انہ دے نال بیٹھنال میری بھی اس گریب بندے دے بھی ایڈی وڈی پچھ ہو گئی میں بندہ سنگھ بہدر دی دی اس شہادت نو انہ دے عزب نو انہ دے ستکار نو انہ دی بہادری نو پرنام کر دا ہویا اپنے چھڑا دے پھل اربت کردہ ہیں تیگور نے جو تو بتا لگا کہ بندہ سنگھ بہدر نے وہ کچھ کر کے دخوا تھا جڑا شاید سے کام چھ ہو جنہی سکتا دنیا جنہی ہو سکتا تو اس نے اتیاس پڑیا اور اتیاس پڑھ دے بعد اس نے بندہ سنگھ بہدر بارے ایک بہت خوبصورت کبتہ بنگالے میں چھ لکھی بڑی پاپن ہو رہی بنگالے میں چھ لیکن ادھر سکت سنگھتا نو نہیں پتا لگ چھ گیا اسی اس کبتہ نو انگریزی بچ ہوئی اور پجابی بچ ہوئی ٹرانسلیٹ کروا کے آپ یہ کتابہ میں چھ سکھی مہان ایکسلنس افسکرزم چھاپیا اور جدو دنیا نے پڑیا تو انہوں نے پتا لگا کہ واقعی ایو جا مہان شیر دولا اور ٹیگور نے گروہ گبن سنگھ کی بارے ہوئی نالی کبتہ چھاپ کے جدو بندی اور اتھے تک انہیں نے کہا کہ میں آپری آرتی وچ پانچ شبد گربانی دے جد تک روز نہیں گا ہوا گا میں سمجھا گا کہ میری آرتی پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ اے انا شیران انا دوریاں انا بہادران انا سورمیاں انا مہان انسانا دی ایک قوم نو دین ہے منکتہ نو دین ہے جس دا موڈی گروہ گبن سنگھ جس دا سربراہ گروہ نانک دیو اور جس دا جرنیل بندہ سن بہادر ہے سو میں سمجھنا یہ ساڈے وقت سے بڑی شاندی گل ہے کہ اسی آپ نے اے او جے مہان شایدہ نو یاد کر رہے ہیں میں سما تھوڑا پھن کر کے اور کچھ نہیں کہہ سکا گا لیکن اے ہے کہ جدو اسی گروہ ارجن صاحب دی چار سو سالہ شہیدی دا دن منایا آئی تو کوئی سال پہلے تو چار سو نگر گریتن سارے ہندوستان جوں ترن ترن صاحب گئے اور وہ دیانے میں جو تقریباً سو لگے اسی انا سارے نگر گریتنہ جڑے ساری دنیا جو جا رہے ہیں اسی ایک کتاب ہے گروہ ارجن وٹوں قربانی اور ایدہ گریتنی روپ ہے سیکریفائیس آنٹو گروہ ارجن اسی ایدیاں پنیا پجہ ہزار کاپیاں چھاپ کے جتھے چھبیلان لگی انسان جتھے لنگر لگے انسان اسی بھی اتھے ایک کتابہ شبتہ لنگر وڑنا شروع کی تھا یقین جاناں لوکہ نے گیا اتنی گرمی ہیں دس گیرہ بارہ جون در دن ہیں پانچ پانچ منٹ وات پکھنے لگ دی لیکن جس جیدی بھوکھا وہ سن نہیں ملی اور جب انہوں نے اسی ایک کتابہ بندیاں تھا وہ اپنے ٹرکاں جو بساں جو چھالا مار کے سڑکو کھو کے لے گئے کہ اس شبت لگر دی لوڑ ہے اور میں بینتی کرتا کہ اے چھوٹی جی کتاب میں مسال دیتا عورتے کہہ رہے ہیں تو اٹھے بھی جو جیڑا بھی سجن پڑے گا وہ کہے گا گروہ ارجن صاحب آرے میں نے بہت کچھ پتا ہے پس جو جس کتاب جو لکھا ہے جس شردہ جن لکھا ہے جس پیار جن لکھا ہے جس کھوج جن لکھا ہے وہ میں نے پہلے نیسی پتا سو میں اے محسوس کرتا کہ جی ایسی آپ نے بچیاں آپ نے احتیاسوں جوڑنا ہے تو سانوں اس قسم لیٹریچر انہوں تک پچانا بہت ضروری ہوئے گا انتے تک گردوارہ صاحب سے اندر کی تی گال جڑی ہے اے اتھ ہی رہ جائے گی اور آج گرو دا سکھ ایک سو چھانمی دیشہ مجھ اپنا پرچم لہرہا رہا ہے تو اس حالت وچھ سانوں اے لیٹریچر دنیا دیا پیشانوں وچھ دے کے دسنا چاہیے دے کے دس گرو سہبان دی دو سو انتالیس سال دی کالنگ کال کے جو جیون جاج سکھ نصیب ہوئی ہے اور دستار اور سروپ نصیب ہوئی ہے وہ لکھن ہے اس میں سچ ہے نیکی ہے پیار ہے ہمدردی ہے سیوہ ہے سمرن ہے سربتہ پلہ ہے کتنیا سفتہ سندگرن سندگیتین اور جگر جگٹال گرو گزان صاحب نہ جوڑے ہے جت تک اسی ایک اللہ سارے سنسار نہ سانجیاں نہیں کرانگے اسے سنسار دیہانی نہیں ہو سکتے اس گلدی پورتی واسے اسی جمعے کس کتر صاحب نے کہا چرانمے کسندیاں کتابہ ہنگریزی ہندی پنجابی بنگلالی اور گجراتی بچ بہت خوبصورت چھاپ کے اسی سارے سنسار شبد لگن روان میں بن رہی ہیں جو میں کھانے دا لگن سارے سنسار بلکو فری ہے جو سکھانے گرنانی صاحب نے شروع کیتا ہے وہ سارے سریر نہ سبند دے اس شبد لگن رہے یہ بھی گرنانی صاحب نے شروع کیتا ہے کہ گونہ نے سانو شبد لڑ لائے سارے گروی شبد ہے وہ شبد لگن رہے اسی سارے سنسار وچ توڑے سا یوگنا ایک کتابہ توڑے اوٹم نال توڑے میند نال توڑے لگن نال توڑے سیوانا چھپ دیا اور جتھے جتھے جان دیا اُتھے ایک نمہ نور ایک نمہ چاہ ایک نمہ امہ ایک نمہ چڑھ پیدا کر دیا میں نو اے دستان دے خوشی ہے ٹی بی تے میں پرسوں آیا اور دو تیر ماری ٹی بی تے جاندہ واقعہ بھی لیا ہے سنگت بہت خوشی محسوس کر رہی ہے کہ ہر مندر صاحب آرے ایک کتاب جس نے بھی پڑھی ہے اس نے کہا ہے اسی سال تو اسی ہر مندر جو دستان کرتے جا رہے ہیں میں نے وہ جتھے دار صاحب آرے نے بھی کہا ہے اسی بھی اس کتاب جو اتنیا نمیاں گلنا دیکھئے ہیں کہ اسی محسوس کر دیا کہ اے ہو جی کتاب سکھ کام دی شان ہے ہر مندر صاحب دی شان ہے اور اسی روز گل کر دیا کہ یہ حالے جی چڑھ دی گل ہے چڑھ دی گل ہے بڑی خوشی دی گل ہے سنو سکھ کام چڑھ دی گل ہے گروہ سے آبانے سن دیتی ہے اس حالے سے آئی ہے لیکن اسی اس تک کوئی تیاس انجان دے یہ نہیں جان دے اے کتھوں آئے کیوئے آئے کیوئے اسنو گرن کرنے کیوئے پراپت کرنے اور قوم نے کوئی کتاب اس بارے نہیں لکھی ایک کتاب ہے چڑھ دی گل ہے جڑھ اسنو پڑے گا وہ خود محسوس کرے گا کہ واقعی چڑھ دی گل ہے کیوں دی ہے اور سکھی دی شان کیوں دی ہے سمہ بطہ نہ ہن کر کے میں اپنی گالیتیں سمپنگ کرتا ہوں اور بینتی کرتا ہوں کہ انہ کتابانو چھاپن واسدے تو آڈا جو تلفل بھی سانو ملے گا قوم دی شانو شبہ دے گئی میں پربندگا نو بینتی کرنگا پرلانجی نو بینتی کرنگا کہ او بھی اپنی کٹو کٹ ایک ایڈیشن اس کتاب دے جوڑا اکی سو ڈالر نہ چھپ دے وہ سیوہ کرن تاکہ دنیا ایک کتابان جا سکن اور سکھی دی شان پھجاگر کر سکن بہت بہت بیرمانی وائیگر جی کا خلصہ وائیگر جی کی فتح میں کچھ کتابان دا اس ہیٹ پرلانجی یسکتر صاحب جی ڈیوی رابط کر سکتے گروپ یاری ساتھ سنگ جی اے سان ڈاکٹر سروپ سنگ علاق جنہ نے آپ جی نو ساری جان کردتی بوکس بارے جڑے بھی کسے ویرنے کوئی بوکس سے نہ کھو لینیا آپ لے سکتے جے اور میں بینتی کروں گا جنیاں بھی جتے بندیاں یہ تھے حاجر ہن کرپا کر کے اس ٹیج ٹیون اتے جو ستکار باندھا ہے ڈاکٹر سروپ سنگ جی علاق گھوراندھا اونا نو سنمانت کیتا جاوے بابا بندہ سنگ بہادر سوسائٹی ورلو این اونا نو سنمانت کیتا جاوگا نال جنیاں ویس جو کی جتے بندیاں دے نمیدے پہنچوے ہن نالی میں سے خل سوسائٹی دے موک سوادار اتے جنیاں ویس سے کل سوسائٹی دے سمون میمبر یہ تھے حاجر ہن انہوں میں بینتی کروں گا او بھی آکے ڈاکٹر ساکھ اور انہوں سنمانت کرن بولے سو نحال سا سریع کال بولے سو نحال سا سریع کال بولے سو نحال سو نحال سو نحال سنمانت کریں